اسلام علیکم فرنڈز آج بننے جارہا ہے ناشتہ اور ناشتے میں ہم بنا رہے ہیں کیمہ کا پراتھا اور اس کے لیے ہمیں چاہیے چکن کیمہ ہے 1 کپ لال مچ پاورڈر 1 ٹی سپون دھنیا پاورڈر 1 ٹی سپون دہی 1 ٹی بل سپون پیاس چاک کیا ہوا 2 ٹی بل سپون نمک 1 ٹی سپون دھنیا پیاس پیاس پیاسے کھو پیاس دھنیا پھھیکا ہم بھونے گے پیاس پرانک ہو چکا ہے اس کے اندر ہم شامل کریں گے کیما اس کو ہلکا سا پھون لیں گے نمک لان میٹ پاورڈر دھانیا پاورڈر اور اچھے سا پھون لیں گے ایک سے ایک دو میٹ تک ہم اسے اچھے سا پکائیں گے اب اس کے اندر شامل کرتے ہیں دہیں چھپکا لگا کر دو منٹ تک اس کو پکا لیں گے اس کو ہم نے اچھے سا پھون لیا کے بلکل پک چکے جگہ ہے چھپکککو سے بہتART ہو چکے ہیں چھپک اپڑی کو بند کر دیں اور اسے لگے بندہ نہ کھپک کھپکڑ جب تک ہم ڈھانڈا دیں منٹ تک بھی پہ市ل میکینے کیا بنای رہے ہیں الفرکال شہر اوملیٹ اور اس کے لیے ہم نے چھپک کے لیے یہ شامل ہے چھپکککو سےkg سےچھے точно لازمتھ پاورڈر وان ٹی سپون نمک ہاف ٹی سپون پیاز ٹو ٹی بل سپون کے قریب ہے ہندوں کو اچھے سے بیٹ کر لیتے ہیں اس کے اندارے شامل کریں گے لال مچ پودر نمک پیاز آخر میں جائے گا کالی میچ پاورڈر اچھے سے ہم مکس کر لیتے ہیں اگر آپ چاہیں تو پیاز زیادہ بھی ڈال سکتے ہیں ان کے اندار ٹری ٹی بل سپون کے قریب آئل ڈالیں گے ہم اچھے سے ڈال دیں گے درمیانی آج پہ پکائیے گا آملیٹ ہمارے بلکل ریڈی ہو چکا ہے اس کو ہم اتاہ لیتے ہیں آملیٹ بلکل ریڈی ہے اسے انجوائے کریں اب پراتھے کے ساتھ اب باری ہے پراتھوں کی اور اس کے لیے ہم نے دو پیڑے پہلے ہی کر لیے ہیں ان کو روٹی کی شکل میں بیل لیتے ہیں یہاں میں گھی لیا ہے ون ٹیبل سپون کے قریب ہے اس کو بریش کی مدد سے ہم اس روٹی کے اوپر لگا لیں گے اب اس کے اوپر ہم چکن کیمہ رکھیں گے بہت زیادہ بھر دیں گے تو اس سے پراتھا پھڑ جائے گا دوسرے حصے کو اس کے اوپر رکھیں گے اچھے سے پریس کریں تھوڑا سا بیل لیں یہ رہا ہمارا کیمے کا پراتھا کریں گے کھی ٹو ٹیبل سپون کے قریب ہے میڈیم آج پر ہم پراتھے کو تیار کریں گے بہت ایسیات کے ساتھ اس کی سائٹ چینج کریں گے پراتھا بلکل ریڈی ہو چکا ہے چھلا بند کر دیتے ہیں اور ڈش آؤٹ کرتے ہیں چکن پراتھا بلکل ریڈی ہے آج کی ریسپی اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اپنے فرنڈز کے ساتھ شیئر کرنا مت پھولئے گا